بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم سبق نمبر گیارہ درسی کتاب کا جس کا عنوان ہے ہمدردی اور آپ جانتے ہیں یہ ایک نظم ہے ہمدردی کے عنوان سے گیارہ سبق جو ہے وہ ایک نظم ہے ہم نے آج بات کرنی ہے کہ ہم نے اس نظم کو آنے والے کتنے دنوں میں پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے تو سبق نمبر گیارہ اشارہ ایک سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کل یعنی گیاروے سبق کو پہلے حصے میں پڑھیں گے متضاد اور مترادف کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں رموزہ وقاف واوین کا درست استعمال کر سکیں سبق نمبر گیارہ حصہ نمبر دو یعنی گیارہ اشارہ دو لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کریں سبق نمبر گیارہ اشارہ تین اردو اشار اور نظمیں لے کے ساتھ سنا سکیں آپ نے اگر اشار اور نظمیں پڑھ رکھی ہیں یا پڑھ نہیں ہے تو آپ میں اب اس تنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو کہ آپ اس کو لے کے ساتھ آہن کے ساتھ سنا سکیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ذرائع بلاق سے نظمیں گیت اور واقعات وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں ہمارے گیاروے سبق اچھوتھا حصہ ہوگا نظم یا اشار کو نصر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں سبق نمبر گیارہ اشارہ پانچ کہانیوں اور نظموں میں دیئے گئے فطری مناظر کیفیات اور حالات پر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں کہانی واقعہ نظم پڑھ کر یا سن کر ان کو اپنے الفاظ میں ترتیب وار لکھ سکیں یعنی اگر آپ کہیں سے کوئی کہانی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کوئی واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اگر کوئی نظم بھی پڑھتے یا سنتے ہیں تو آپ کو آپ میں اتنی سمجھ اب ہونی چاہیے آپ اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اس کے واقعات کے ساتھ درست ترتیب کے ساتھ دوسروں کو سنا سکیں یا اگر آپ کو لکھنا پڑھے تو اس کو لکھ سکیں ٹھیک ہے یوں آنے والے پانچ دنوں میں یعنی ایک ہفتے میں ہم اپنے گیارویں سبق کو پورا کریں گے جس میں ہم نے ہمیشہ کی طرح مختلف سرگرمیاں کرنی ہے آج سبق کی تقسیم کے دوران آپ نے شاید یہ بات محسوس کی ہو کہ اس میں مختلف حاصلاتیں تعلوم ایسے ہیں جو اس سے قبل ہم دو دو مرتبہ تقریباً پڑھ چکے ہیں جیسے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا وہ ہم تین مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی طرح سے مترادف اور متضاد کا فرق جو ہے وہ بھی ہم دو تین اسباق میں گزشتا جو دو تین اسباق گزرے ہیں ان میں بھی پڑھ چکے ہیں تو ان اسباق جو ہمارے اب کے سبق ہیں اس میں مطن کے حوالے سے ہم صرف ان کی دورائی کریں گے ان پہ زیادہ کام نہیں کریں گے آپ نے اپنا اس طرح سے اب اس کام کو تقسیم کرنا ہے کہ آپ میں جو چیزیں سیکھی ہوئے ہیں ان کو زیادہ وسط کس طرح سے دی جا سکتی آپ اس میں کس طرح سے زیادہ اپنے طور پر تبدیلی لا سکتے زیادہ سیکھ سکتے ہیں کل سے باقاعدہ آغاز کریں گے اس نظم کا اس وقت تک آپ صاحب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ